اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب مذہبین افیاس ایک بار پھر آپ کے ساتھ ہمیں شروع کر رہی ہوں فیری ٹیل پارٹ فائف یہ خان ویلہ ہے ابھوت ویلہ کھرکی سے اندر آتی ہوئی ستفی نے بے ساختہ مکڑی کے موٹے موٹے جالو اور دھول مٹی سے اٹا خان ویلہ کو دیکھ کر کہا تھا اس کے پیچھے اندر آتے ادن نے کوئی رسپونس نہیں دیا جس پر ستفی نے ادن کا سنجیدہ سپاٹ چہرہ دیکھا جو اب اس سے آگے چلتا جالو کو ہاتھ سے صاف کرتا اندر کی جانب بڑھ رہا تھا کیا تم اس سے ناراض ہو ستفی اس کے پیچھے چلتی اطراف پر ایک نظر دوڑاتی اس کے پشت کو دیکھ کر پوچھا مگر ادن کی جانب سے اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں آیا تھا سوری نہ ادن اس کی ناراضگی کی خیال پر ستفی کا دل بری طرح مچھ رہا تھا جس پر وہ فوراں معافی مانگ گئی تھی مجھ پر غصہ آئے تو آئیفل ٹاور کو توڑ دینا کتب منار کو موڑ دینا برج خلیفہ کو لات مار کر گرا دینا ساس سمندروں کو اُبال اُبال کر بھاب بنا دینا ٹائٹینک کو گلو سے جوڑ دینا مگر وہ بے تکان ادن کے پیچھے نان سٹوپ کہتی چلی جا رہی تھی کہ جب ہی ادن جنجلا کر مڑا جس پر وہ بدستور چلتی ہوئی اس سے آٹک رائی تھی مگر مجھ سے بات کرنا مت چھوڑنا اس کے کاندے سے سا ٹکا ہے وہ دل فرے مسکراہت لبوں پر سجائے ہوئے بولی تمہاری زبان کب بند ہوگی ادن جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتا خوش لہجے میں پوچھنے لگا وہ تو صرف ایک ہی موقع پر بند ہوگی صدفی خدوی سے خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی کب میرے مرنے پر شٹ اپ جو موہ میں آتا ہے بنا سوچے سمجھے بولی چلی جاتی ہو ادن بری طرح کھولتا ہوا اسے جھڑکا ادن اسے شدید ناراض ہوتا واپس مر کر آگے بڑھنے لگا تم نے پوچھا تھا اس لئے میں نے بتا دیا اب اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے صدفی ایک مرتبہ پھر بے قرار ہوئی سوری نا ادن سوری آئندہ نہیں بولوں گی سوری 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 وہ ایک ہی تقرار کرتی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی مگر ادن نے اس کے جانب سے اپنے دونوں کان بند کر رکھے تھے اور تب ہی ادن کو صدفی کی کان پھارتی خوف زدہ سی چیخ سنائی دی کیا ہوا وہ بے ساختہ پریشان ہوتا پیچھے مڑا اور تب ہی صدفی دوڑتی ہوئی اس پر آ چڑی کہ ادن کو اس اپنے بازوں پر اٹھانا ہی پڑا چلنانا بند کر کے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے ورنہ میں تمہیں نیچے پٹک دوں گا ادن کے بازوں میں ہوتے ہوئے بھی وہ آنکھیں میچتے بدستور پورے دل سے چلا رہی تھی کہ ادن کو اسے دھمکی دینی پڑی نہیں پلیز پلیز نیچے مت اتارنا نیچے چوہا ہے اگلے ہی پل پٹ سے آنکھیں کھولتی ہو خوف زدہ سی بولی تھی ادن کا دل کی ہے اپنا سر دھول سٹے دیوار پر دے مارے اگلے ہی پل جھٹکے سے اس نے صدفی کو اتارا تھا اگر اب مزید ڈراما کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا صدفی کو گسے سے تمبی کرتا ہوا وہ پلٹ کر سٹڈی روم میں داخل ہوا تم سے برا کوئی ہے بھی نہیں وہ بربڑاتی ہوئی اس کے پیچھے داخل ہونے لگی اور تم اپنا مو بھی بند رکھو گی کیونکہ ہم یہاں کام کرنے آئے ہیں ادن اسے گھورتا تمبی کرتا ہوا اور ساتھ ہی کمرے کی لائٹس آن کرتا دھول سٹے سٹڈی ٹیبل کی جانی بڑھا میں نے کب کہا رومانس کرنے آئے ہیں صدفی مو بناتی ہوئی اپنے خیال سے دھیرے سے بربڑاتی ہوئی کتابوں کی ریک کی جانی بڑھی تھی بہت شوق ہے تمہیں کس چیز کا جیس نے سن لیا تھا صدفی بوخلاتی ہوئی گردن موڑ کر ادن کو دیکھنے لگی جو اس کی جانب دیکھے بھی نہ جیسے کوئی جھوننے میں مصروف تھا کام کرنے کا خاموش اسے جھوننے کی کوشش کروں ادن اس کے گھبرائے ہوئے چہرے پر نظر ڈالتا لبوں پہ آئی مسکرہ ہاتھ شپاتا بولا تو تم نے سن لیا مگر اینور کر رہے ہو صدفی کو زور کا گصہ آیا تم نے مجھے مو دکھائی میں کچھ کیوں نہیں دیا تھا وہ گصے سے کہتی ہوئی ریکس میں رکھی کتابیں ہاتھ مار کر پھیک گئی تھی یہ تمہیں اس رات پوچھنا چاہیے تھا اپنا کام کرتے کرتے رکھ کر ادن نے اسے دیکھا اس رات تم نے مجھے پول میں پھیک دیا تھا اس لیے صدفی کا جیسے گصہ مزید پڑ گیا یہ تب والا گصہ ہے یا ابھی والا گصہ ہے ادن اس کا سرک چہرہ دیکھ کر اس تک جاک کے ہوئے پوچھنے لگا ابھی والا مطلب ابھی والا مطلب یہ رومینس والا وہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو بکس ریکس سے نکالتا ہوا بولا کہ درمیان میں صدفی فسی ہوئی رہ گئی تھی بھلا تم کیا جانو کہ رومینس کس چڑیا کا نام ہے صدفی بھی تنکر بولی یعنی تم مجھے اب مزید کوئی کام نہیں کرنے دینا چاہتی تو پھر ٹھیک ہے جاؤ جاؤ جا کر اپنا سڑو سا کام کرو صدفی جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے سامنے سے ہٹاتی ہوئی بولی یہ کریں گے رومینس صدفی تنس کرتی ہوئی آگے بڑھی تھی کہ اسے جھٹکا لگا ادن اس کی کلائی پکڑ کر جھٹکے سے اس نے کھیچا جس پر وہ سی تھا اس کے سینے سے جھٹک رائی یہ کیا کر رہے ہو رومینس یہی چاہتی تھی نا تم ادن اس کی کمر میں مضبوط گرفت کرتا ہوا بولا سچی صدفی کی آنکھیں خوشی سے چمکی جس پر کب سے اپنی ہسی زبط کرتا ادن بے ساختہ ہسا تھا ریالی صدفی وہ ہستے ہوئے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا سوری مداخلت کے لیے میں جانتا ہو تم دونوں میریڈ نیولی کپل ہو اور تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ تم دونوں کو ہنیمون کی بجائے یہاں مشن برانا پڑا تب ہی حمید اندر گھستا ہوا شرارت سے بولا تھا شاڈ اپ حمید کو دیکھ ادن ستفی سے دور ہٹا ہنیمون ستفی ہنیمون کو دیکھ دات پیستی بھی بولی اسے مو دکھائی نہ دینے پر نہ ہی کوئی گلٹ ہے اور نہ ہی رومینس کا معنی جانتا ہے اور نہ ہی ہنیمون کی ہجی آتے ہوں گے میری قسمت بھی ایک بنجر خوشک سہرائی آدمی سے پھوٹی اور مزید مجھے اس سے محبت بھی ہو گئی میرے پاس تو اسے چھوڑنے کا آپشن بھی نہیں رہا اب ستفی بستے سے چبا چبا کر کہتی اسٹڑی روم سے باہر نکل گئی تھی بیچاری ستفی کیا یہ صحیح کہہ رہی ہے حمید نے ادن کو گھورتے ہوئے پوچھا شاٹ اپ یہ بتاؤ تم یہاں کیا کر رہے ہو ارے ہاں میں تو بھول ہی گیا میں پولیس کو زیادہ دیر تک روک نہیں پایا وہ خانولہ آتی ہی ہوگی جلدی نکلو یہاں سے ادن کی پوچھنے پر حمید بولا میں ذرا ستفی کو دیکھوں ساتھی حمید کہتا ہوا اسٹڑی روم سے باہر نکل گیا تھا اس سے دس فٹ کی دوری پر رہنا ادن بولا تھا اور ساتھ ہی اس کی نگاہ فرش پر گرے بکس پر پڑی جس سے ستفی نے ہاتھ مار کر گرایا تھا ان بکس میں سے ایک بکس سے لفافہ باہر جھاک رہا تھا یہ لفافہ کچھ ویسا تھا جس میں آرس تکی کو دھمکی بھرا ختمیلا تھا ادن نے جھک کر لفافہ اٹھایا تھا ادن پولیس پہنچ چکی ہے وہ لفافہ کھول کر دیکھنا چاہتا تھا کہ حمید کی آواز پر لفافہ جیب میں دھوستا باہر کی جانی بڑھ گیا تھا دوسری طرف بلیک ڈاویل ہسپٹل جانا چاہتا تھا پلان کے مطابق مارسیا سے دو دو ہاتھ کرنے مارسیا کو اپنے پیر پکڑے گڑھ گڑھاتے دیکھنا چاہتا تھا مگر راستے میں کسی کی گھٹی گھٹی روتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں سلسل بج رہی تھی ماسم رویا رویا چہرہ اسے بے قرار کی جا رہا تھا اور پھر اپنے دل کے سامنے ہار مانتے ہوئے اس نے گاڑی اپنے فلیٹ کی جانب مور دی تھی یہ لڑکی کہا ہو تم وہ کمرے میں داخل ہوتا پکار رہا تھا مگر وہ کمرے میں نہیں تھی کچن کی جانب جاتے اس سے اسے اس کے زور زور سے ہچکی لے کر رونے کی آواز آ رہی تھی جس کے سبب بلیک ڈیویل کے قدموں میں تیزی آئی کچن کی حالت دیکھ وردنگ رہ گیا تھا کچن کا قطعی برا حال تھا ہر چیز بکھری ہوئی تھی درجن بھرندے ٹری سمیت فریش کے قریب گر کر ٹوٹے نظر آ رہے تھے چالو ٹوسٹر میں سے سیاہ بھاپ اور برڈ جلنے کی بھو کچن میں پھیلی ہوئی تھی اور ان سب کے درمیان در رازیلا فرش پر انگلی تھامے بیٹھی دعا دار رونے میں مصروف تھی اس کے قریب ہی سبزی کاٹنے کی چھوری گری پڑی تھی کیا تم ٹھیک ہو وہ بے ساستہ اس کے سامنے بیٹھتا ہوا پوچھنے لگا جو اپنی کٹی ہوئی انگلی تھامے ہوئے تھی اور ساتھ ہی انگلی سے رستہ خون دیکھ کر خوف زدہ سے روئے جا رہی تھی خون فرش پر گر کر جمع ہو رہا تھا بلیک ڈیویل کا سوال پر در رازیلا آسو سے بھرا سرک شہرہ اٹھاتی نفی میں سر ہلا گئی تھی بلیک ڈیویل کا دل جیسے بے ساکتہ تڑپ اٹھا تھا اہم سو سوری اس نے بے ساکتہ کہتے ہوئے در رازیلا کو خود سے لگا لیا تھا اور پھر اگلے ہی پل اسے بازوں پر اٹھا کر بیڈروم میں لاتا ہوا بیڈ پر دھیرے سے بٹھایا پلیز رونا نہیں میں ابھی آیا جھک کر وہ در رازیلا کے آنسو صاف کرتا اور اس نے جیسے ہی در رازیلا سے گزارش کی مگر در رازیلا اس کی بات مانے بغیر بڑے دل جمعی سے بدستور روتی رہی تھی کیا بہت زیادہ درد ہو رہا ہے اس کی انگلی کی ڈرسنگ کرتا وہ بدستور روتی ہوئی در رازیلا سے پوچھنے لگا نہیں تو تو پھر اسی سی کرتی رودنی صورت بنایا ہچکی لیتی ہوئی بول رہی تھی کٹ کچھ خاص نہیں تھا ہلکا سا کٹ تھا مگر وہ اب در رازیلا کو سمجھ چکا تھا وہ مو بسور کر کہتی ہوئی اتنی کیور اور ماسوم لگی جو اپنے لبوں پر آئی مسکراہت روک نہیں سکا تھا اس کو مسکراہتے دیکھ در رازیلا کو اور مزید برا لگا اور اس سے اور بری طرح رونا آیا اگر ابھی اس کی فیملی ہوتی تو اسے ایک آسو بھی گرانے نہیں دیتے تھے اس کی زخم کے لیے ڈاکٹروں کی پوری فوج طلب کر لیتے تھے مگر وہ گرا انسان اسے تکلیف میں بھی دیکھ کر ہس رہا تھا جو رازیلا اسے ناراضگی سے دیکھتی مزید تیز اور آواز سے رونے لگی تھی یوں تو تم روتی ہوئے بھی بہت کیوٹ لگتی ہو مگر اب پلیز رونا بند کرو ورنہ مجھے خوف ہے کہ تم بے ہوش نہ ہو جاؤ وہ اس کے آسو صاف کرتا نرمی سے بولا جس پر دورازیلا نے ناراضگی سے مطرح نمصر خوتی پلکے اٹھا کر اسے دیکھا اور بلیک ڈیویل کو لگا جیسے وہ ایک مرتبہ پھر ان خوبصرات آنکھوں کے ٹرانس میں گیا ہو بہت زیادہ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی دوریں سرخ ہو گئے تھیں جو مزید قاتل لگ رہی تھی کاش کہ تم مارسیہ کی بہن نہ ہوتی وہ اس کی سچی پلکوں کو نرمی سے گھوٹے سے سہلاتا ہوا بولا جس کے سبب دورازیلا نے آنکھیں بند کر لی تھی وہ سانس روکی ان نمت آنکھوں کے سہر میں جھکڑا ہوا کہہ رہا تھا مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے بند آنکھوں کے ساتھ ہشکی لیتے ہوئے وہ بولی تھی بند پلکوں سے بھی آنسو رخصار پر بہہ آئے تھے اور ان آنسو نے بلیک ڈیویل کو احساس دلایا کہ وہ آنسو اسے تکلیف دے رہے تھے اگر تم اپنی فیملی کے پاس جانا چاہتی ہو تو رونا بند کرو بلیک ڈیویل نے خود کو کہتا پایا سچی وہ پٹ سے آنکھیں کھولتی دورازیلا کے چہرے اور بھی کے آنکھوں میں جو چمک ابری تھی اس نے اسے مبہود کر دیا تھا بلیک ڈیویل کو لگا کہ وہ اپنا سر ازبات میں ہلا رہا ہے شکریہ ڈیویل جی آپ اتنے بھی برے نہیں ہو اگلے ہی پل دورازیلا جوش اور خوشی سے کہتی ہوئی پٹنوں کے بل اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی تھی اور بلیک ڈیویل کو لگا جیسے صحیح مانی اب اس کی سانس رکی ہو تمہارا تو معاملہ سیٹ ہو جائے گا مگر میں کیسے رہوں گا وہ جھٹکی سے اسے سامنے کرتے جارہانا انداز نے پوچھا اس کے اچانک رویہ بدلنے پر دورازیلا بے ساختہ خوف زدہ ہوئی کیا مطلب دورازیلا اس کے مضبوط شکنجے سے اپنی کوہنی چھڑانے کی کوشش کرتی بچ رہی تھی مطلب بلیک ڈیویل مزی جارہانا تیور کے ساتھ اسے دونوں کوہنیوں سے پکڑ کر بیڈ پر جھٹکے سے لٹاتا اس پر جھک گیا تھا دورازیلا خوف سے کافتی اس کے شکنجے میں فسے اپنے دونوں بازوں کو دیکھنے کے بعد اسے دیکھا جو اس پر جھکا ہوا عجیب تپش بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا تم ہارے بھی نہ میں کیسے رہوں گا میں کیا کروں گا چلو جانے دو ایک وعدہ کرو کہ مجھے کبھی نہیں بھولو گی وہ جو ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی آخر میں فورا نسبات میں سر ہلا گئی مجھے تم پر بھروسہ نہیں ہے چلو میں ہی کچھ ایسا سامانوہیا کر دیتا ہوں کہ تم مجھے کبھی نہ بھولو دورازیلا کی نافہم تاثرات کو دیکھتا جلتی آنکھوں سے اسے دیکھتا وہ دورازیلا کے ماتھے پر جھک گیا اور دورازیلا کو اپنے ماتھے پر دو دہتے ہوئے انگارے کا احساس ہوا تھا اس کا حالہ خوشک ہوا ہارٹ بیٹ تیز ہوئی بے جان ہوتے بدن سے وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی گئی جب مسکراتا ہوا اس کے آنکھوں میں دیکھ رہا تھا وہ فوراں لرستی ہوئی پل کے جھکا گئی تھی اس سے پتا چلا کہ تم اتنی بھی بچی نہیں ہو ایک مرتبہ پھر جھک کر بلیک ڈیویل نے اس کے کار میں سرگوشی کی تھی جس کے سبب دورازیلا زور سے اپنی آنکھیں میج گئی تھی دوسری طرف کیا ہوا کچھ ملا ستفی نے مارسیا سے پوچھا تھا ہاں وہ زیلی کو لے کر ہاسپٹل آیا تھا کیا ہوا ہے زیلی کو ستفی نے تڑپ کر پوچھا آدن کے چہرے پر بھی سایا سلہر آیا تھا وہ اب ٹھیک ہے مارسیا فوراں ان دونوں کو دیکھ کر بولی تم سج بول رہی ہونا ستفی نے آنکھوں سے بولا ہاں ستفی وہ اب ٹھیک ہے مارسیا نے اسے تسلی دی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دورازیلا کو کیسے ڈھونڈے حمید نے فوراں سوال اٹھایا وہ سب اس وقت ہوتل کی کینٹین میں ہی جمع تھے اب مجھے بہت گصہ آ رہا ہے ستفی ادن پر ایک گصیلی نگاہ ڈالتی مارسیا سے بولی اس لئے تم زیلی کو ڈھونڈ لوگی ادن اسے تنزیہ انداز میں کہتا ہوا بولا مجھے چیلنج مت کرنا میجر ادن تخی ستفی بھنا کر بولی صحیح کہا چاہے چاہے کتنی ہی ذہین ہونے کا دکھاوا کرے مگر لڑکیاں تو آخر لڑکیاں ہی ہیں صرف نازخ صرف الاغل فوزان لبو پر تلخ مسکراہت سجائے ہوئے بولا اچھا دیکھا وہا مارسیا نے لبو پر مسکراہت سجائے فوزان کو دیکھتی ستفی کو دیکھا جو تیر سے ادن کو دیکھتی مارسیا کو دیکھ رہی تھی اوہو گرل ورسز بوائز ہمیں جو سے چلاتا ہوا بولا چلو مارسیا اب میرا یہاں دم گھٹ رہا ہے ستفی خوخار نگاہوں سے ادن کو دیکھتی چیر گھسیٹ تھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی آل دی بیسٹ ادن مسکراہت دبو پرد سجائے بولا رہنے دو اپنا خوش آل دی بیسٹ اپنے پاس وہ پیر پٹکتی کہتی ہوئی پلٹی پلٹ گئی تھی مارسیا پھر اٹھ کر ستفی کے ساتھ چلنے لگی تھی تم دونوں ان لڑکیوں کو کم مت سمجھنا کمال کے لڑکیاں ہیں حمید ان دونوں کے گن کا ان دونوں کے گن گن گاتا کہہ رہا تھا آدن ہمیں پولیس ٹیشن چلنا ہے وہاں ہمیں کافی مدد مل سکتی ہے فوزان حمید کو ناگواری سے دیکھتا ہوا بولا ٹھیک کہا آدن بھی حمید کو بھورتا اٹھ کھڑے ہوا تھا لڑکیوں تم دونوں کو جتنا ہی ہے جیتنا ہی ہے تاکہ ان دو مردوں کی اکڑ توڑ سکو حمید جلیب انہیں انداز میں ان دونوں کے پیچھے بربڑاتا ہوا چل رہا تھا سمجھتا کیا ہے خود کو تیس مار خواہ خود میجر ہے تو کیا میں کوئی جنجنا ہوں اس نے ستفی یوسف کو چیلنج کیا ہے ستفی شدید گصم مسلسل بڑھ بڑھائے جا رہی تھی گصہ تھا کہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا ہاں نا تو ہم بتا دیں گے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں مارسیہ ستفی کا گصہ تھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو ایک درجن چوکلیٹ آئس کریم کھا کر بھی کم نہیں ہو رہا تھا وہ دونوں واپس ہوتل آئے تھے مارسیہ کے مخصوص ٹیبل کے گرد انہیں وہ تینوں نظر نہیں آئے ہوتل کے اصول میں سے تھا کہ جو اس ہوتل میں قیام کرتا کینٹین میں اس کے نام کی ایک مخصوص ٹیبل اس وقت دے کر اس وقت تک ریزر رہتی تھی جب تک کسٹمر ہوتل میں ٹھہرا رہتا کسٹمر اس ہوتل میں ٹھہرا رہتا تھا اور مارسیہ تکی کے ٹیبل پر بھی اس وقت کوئی تھا جس کی پوشت انٹرنس ڈور کی جانب تھی مگر پھر بھی مارسیہ اسے پہچان گئی تھی ستفی وہ یہاں ہے مارسیہ کے سرد آواز پر ستفی نے چوک کر اسے دیکھا تھا کون محمد خان مارسیہ کے آنکھوں میں شولے بھڑک اٹھے تھے میں اسے جان سے مار دوں گی نہیں ہمیں پہلے زیلی کو اس سے لینا ہے پھر تو میں بھی اس کے سر پر جھوٹا مار مار کر اسے گنجا کرنا چاہتی ہوں ستفی مارسیہ کو روکتی بھی بولی ہمیں تحمل سے کام لینا ہوگا میرے پاس ایک پلان ہے ستفی نے کہا تھا جس پر غصہ کنٹرول کرتی مارسیہ سر ہلا گئی تم اس سے اکلوانے کی کوشش کرو کہ درازیلا کہا ہے ہمیں ایک دوسرے سے سیل فون سے کنیکٹ رہتے ہیں رہیں گے میں سب سنتی رہوں گی اور پھر میں درازیلا کو انشاءاللہ رسکیو کرلوں گی نائس پلان ستفی مارسیہ سر ہلا کر مسکرا کر کہتی اس کی جانی بڑھی تھی اور ستفی آکے بڑھ کر اس ٹیبل پر جا بیٹھی جس پر اس کی ریزوریشن تھی وہ یہاں سے ان دونوں کو دیکھ سکتی تھی اور سیل فون کے ذریعے بھی سن بھی سکتی تھی کیا کر رہے ہو یہاں میری بہن کہا ہے مارسیہ شدید ضبط کی انتہا پر تھی تمہارا تحمل قابل تعریف ہے مارسیہ تکی بلیک ڈیبل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اسے دیکھ کر کہا ورنہ مجھے لگا کہ مجھے دیکھتے ہی تو میرا اگلا میرا گلا آدھب ہو چو گی میری بہن کہا ہے مارسیہ اس کے سامنے والی چہر پر بیٹھتی سرد رہجے میں پوچھنے لگی پریڈائز بلڈنگ کے نائنٹھ فلور کے اپارٹمنٹ میں مارسیہ سنتی ہی تیزی سے چہر ڈھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو تمہاری بہن مر جائے گی اس کی سرد آواز پر مارسیہ کے قدم رکے تھے مارسیہ کو ستفی تیزی سے ہوتل سے باہر نکلتے دکھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں اتنی جلدی کامیاب ہو گئے البت ہو گئے تھے البتہ اب مارسیہ کو بلیک ڈیویل کے سامنے لاچار ہونے کا ناٹک کرنا تھا میرا ایک آدمی وہاں گن لیے موجود ہے ادھر تم ہٹیے اور ادھر میرے اشارے پر اس نے تمہاری بہن کو مار دینا ہے بلیک ڈیویل کے ساتھ لہجے میں کہنے پر مارسیہ چہرے پر بیبسی تاری کیے واپس اپنی کرسی پر آ بیٹھی تھی تم پریشار مت ہونا میں اس آدمی کو سنبھال لوگی ستفی اس کے کان میں موجود ہینڈ فری میں کہہ رہی تھی تمہیں کیا چاہیے تم ایسا کیوں کر رہے ہو مارسیہ نے بیبسی سے پوچھا تمہاری یہی بیبسی دیکھنے کے لیے تمہیں اپنے قدموں میں بھیک مانگتا گڑ گڑاتا دیکھنے کے لیے وہ نہایت نفرت سے کہہ رہا تھا اس نفرت کی وجہ مارسیہ اس کے چہرے کو بغور دیکھتی بھی پوچھنے لگی کیا تم جانتی نہیں ہو وہ تم تھی جس کی وجہ سے میری فیاملی تباہ ہوئی تم نے میری زندگی برباد کر دی بلیک ڈیویل شولہ بھری نظروں سے اسے دیکھ بھڑک کر کہہ رہا تھا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا میں نے صرف اس نیوز کو کاسٹ کیا جو تمہارے بابا سے متعلق تھی اچھا کیا تم مجھ سے یوں ہی ملی تھی اچھا کیا تم اسے یوں ہی ملی تھی اس دن آدھی رات میں یوں ہی اتفاق سے ٹکرائی تھی میرے گھر بھی یوں ہی چلیا گئی تھی وہ شولوں میں گھرہ پوچھ رہا تھا اور مارسیہ کے زبان اس مرتبہ گنگ ہوئی تھی نہیں ہے نا تمہارے پاس اس کا جواب کیسے ہوگا کیونکہ ان سب کے پیچھے تم تھی کیونکہ مارسیہ تکی تم نے میری فیاملی کے ساتھ ایسا میں نے کچھ نہیں کیا وہ سب میرا کام تھا مارسیہ اس کی نفرت سے جلتی آنکھوں میں دیکھ بولی مارسیہ میں پیرڈائز بلڈنگ کے لفٹ میں ہوں کچھ دیر اور باتوں میں الجھائے رکھو ستفی کی گھبرائی سی آواز اس کے کان میں گونجی تھی لوگوں کا گھر پر بات کرنا انہیں مرنے پر مجبور کرنا تمہارا کام ہے بلیک ڈیویل نے دہکتے لہجے میں کہا مجھے افسوس ہے محمد مگر تمہارے پیرنٹس کی ڈیت کی وجہ میں نہیں ہوں اور مجھے تم سے کوئی صفائی تم سے کوئی صفائی نہیں چاہیے مارسیہ تکی میں بس تم سے انتقام لینا چاہتا ہوں جس طرح تم نے مجھ سے سب کو چھینا اسی طرح میں بھی تم سے سب چھین لوں گا مارسیہ میں فلیٹ میں کیسے گھوسو یہ تو لوک ہے ستفی کی پریشان اور گھبرائی ہوئی آواز پر مارسیہ بھی پریشان ہوئی اس نے بلیک ڈیویل کو دیکھا جو بدستور اسے نفرت سے دیکھے کچھ کہے جا رہا تھا جس سے وہ اب سن نہیں رہی تھی نوک آن در ڈور مارسیہ نے کہا تھا کیا مطلب بلیک ڈیویل بولتا ہوا رکا اور حیرانگی سے اسے دیکھا میرا مطلب ہے تم نے کہا تھا کہ میں نے تمہارے دل کے دروازے پر دستک دیا ہے اس کا کیا مارسیہ فوراں بات کور کرتی بولی اور ساتھ ہی دھڑکتے دل سے دوسری جانب ستفی کو مسلسل دروازے بجاتے ہوئے سن رہی تھی وہ دروازہ ہی نہیں پورا دل تم نے توڑ ڈالا مارسیہ تک ہی ایک زخمی ستاثر اُبھرا تھا بلیک ڈیویل کی آنکھوں میں جس نے مارسیہ کو گنگ کیا خالہ جانی در رزیلہ کی حیران خوشی سے بھر پور آواز مارسیہ کے کان میں آئی تھی اور مارسیہ کے اندر جیسے اتمنان کی ایک لہر دوڑی تھی تم مجھے ایکسپلین بھی نہیں کرنے دے رہی ہو کرنے دے رہے ہو سارا الزام مجھ پر ڈال رہے ہو یقین کرو مجھے اس پر افسوس ہے مگر میں نے کچھ غلط نہیں کیا مگر تم کسی ایسے کو چاہتے ہو جسے بلیم کر سکو حقیقت جانے بغیر سارا الزام ڈال سکو میں تمہیں ایک مچیون انسان سمجھتی تھی مگر تم نکلے وہی گھسے پٹے مردوں جیسے جو خود کو بری ذمہ قرار دے کر سارا الزام دوسروں پر ڈھوتے ہیں اور تم نے یہ غلط سوچا ہے محمد کے مارسے تک ہی تمہارے سامنے گڑ گڑائے گی تم نے بہت غلط کیا میری بہن کو درمیان میں گھسیڑ کر تمہیں میری بہن تک نہیں پہنچنا چاہیے تھا اب تمہیں میری کہہر سے کوئی نہیں بچا سکتا مارسے کرسی سے اٹھتی ٹیبل پر دونوں ہاتھ ٹکایا اس کی جانب ہلکہ سجوکے کہہ رہی تھی اس کی آنکھوں سے شراریں نکل رہے تھے تمہاری بہن اب بھی بلیک ڈیبل حیرت سے بدلی ہوئی خوخار مارسے کو دیکھ کہنا چاہتا تھا کہ وہ بات کاٹ گئی نہیں میں تمہارے قبضے میں نہیں ہے تمہارے قبضے میں اب وہ آزاد ہے اچھا بلیک ڈیبل کو لگا جسے اس کا دل خالی ہوا ہو مگر اگلے ہی پل وہ سر جھٹک گیا ویلڈن تم ہمیشہ میرے سوچ سے بڑھ کر نکلتی ہو بلیک ڈیبل اس کے مقابل کھڑا ہوتا ہوا بولا ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ سب کچھ تم نے پہلے سے پلان کیا ہوا ہو مارسے اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی پورا تو نہیں مگر تمہاری بہن کو مجھے تمہیں لوٹانا ہی تھا مگر تھوڑے الگ انداز میں تمہیں تڑپا کر گڑ گڑا کر مگر خیر مجھے ابھی اور بھی بہت موقعیں ملیں گے وہ اتمنان سے کہتا ہوا پلٹ گیا تھا محمد خان رکو مارسے نے زور سے کہا تھا مگر وہ بھی نہ رکے آگے بڑھتا ہی گیا تھا پبلک پلیس پہ وہ کوئی تماشا نہیں کر سکتی تھی تمہیں تو میں دیکھ ہی لوں گی سجھ ڈکر کہتی ہوئے کمرے کی جانی بڑھی تھی جہاں ستفید و رزیلا کو لے گئی تھی ان دونوں کے ساتھ رونے اور ہسنے کی آواز اور باتیں کرنے کی آوازیں مارسیا کان میں سن رہی تھی جس پر اس کا بھی دل بھرایا تھا اور آنکھیں نم ہوئی تھی واہ ان لڑکیوں نے تو کمال کر دیا اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اکڑ دکھانے والے ہمیشہ موکے بل گرتے ہیں حمید کافی اچھل رہا تھا کہ دور رزیلا مل گئی تھی اور اسے مارسے اور ستفید نہیں ڈھونڈا تھا گرلز جیت گئی ہے اور بوئیز ہار گئے ہیں آج کل یوں بھی لڑکی نکمے ہوتے جا رہے ہیں کہتے کہتے حمید کی نگاہ جیسے ہی ادن اور فوزان پر پڑی جو اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے وہ فوراں اٹھ کھڑا ہوا میں پیکنگ کرنے جا رہا ہوا ابھی ہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں ہے ہوم سویٹ ہوم جانے کا وقت آ گیا ہے حمید خوشی خوشی وہاں سے چل دیا تھا مجھے زیلی سے ملنا ہے جب میں اس سے ملنے گیا تو وہ ریش کر رہی تھی ادن فوزان کی کاندھے پر ہاتھ مارتا اٹھ کھڑا ہوا جس پر فوزان مسکرا کر سر ہلا گیا بیل بجانے پر دروازہ کھولتی مارسیہ نے ایک لمحے کیلئے اسے حیرت سے دیکھا تھا اگلے ہی پلو دروازے سے ہٹتی کمرے کے اندر بڑھ گئی تھی کمرے میں داخل ہو کر فوزان نے دیکھا کہ وہ سوٹکیز بند کر کے فرش پر رکھ رہی تھی اب جب تمہاری بہن کا مسئلہ حل ہو گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جلدہ جل تمہاری رخصتی ہو جائے فوزان کے تحکم بھرے لہجے میں کہنے پر مارسیہ مزہ مزہ کی انداز میں ہسی تھی میں ابھی اس کے لئے تیار نہیں ہوں مارسیہ لاپروازی لاپروازی سے کہتی ہوئی لگیج گھسیڑ کا دروازے کے قریب لاتی ہوئی بولی جیسے اس نے فوزان کی بات کو ہوا میں اڑا دیا ہو جس پر فوزان کا گصہ اگلے ہی پلناک پر چمکا تھا ساتھ ہی اس کی نگاہ مارسیہ کے لباس پر گئی جو معمول کی طرح جینس اور شرٹ میں ملبوس تھی اسٹالر مفرر کی طرح مانن گلے میں جھول رہا تھا مانتا ہوں تم میں شرم و حیاء نام کی کوئی چیز نہیں ہے مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں جیسے چاہے لباس پہنوں مجھ میں شرم و حیاء ہو یا نہ ہو اس میں انٹرفیر کرنے والے تم کون ہو اب کی مرتبہ مارسیہ کو اس پر شدید گصہ آیا تھا وہ اسے اگنور کے جا رہی تھی تو وہ مزید سر پر چڑھا جا رہا تھا اگر تم بھول گئی ہو تو بتا دو بدقسمتی سے تم جیسی لڑکی بگڑی امیرزادی کا شہر ہوں تم جیسی بگڑی لڑکی کو صدھارنا مجھے آتا ہے اگر تم صدھ روگی نہیں تو مجھے مزید سختی کرنی ہوگی وہ مارسیہ کو دیوار سے سختی سے لگائے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے تھنڈے تھار لہجے میں کہہ رہا تھا اس کا ایسا لہجہ بڑے بڑے مجرموں کو کپ کپانے پر مجبور کر دیتا تھا مگر وہ بھی مارسیہ تھی مغرور گھمنڈی جس نے آج تک دبنا سیکھا ہی نہیں تھا اگرچہ اسے دبانے والا اس کا نام نحاز شوہر ہی کیوں نہ ہو مسٹر ایسی پی تمہیں پہلے خود صدھر خود کو صدھارنا چاہیے پھر میری فکر کرنا مارسیہ اگلے ہی لمحہ اپنا گھٹنا اس کے پیٹ پہ دے ماری تھی وہ درد سے دہرا ہوا تھا جس کے سبب اس کی ڈھیلی ہوتی گرفت سے مارسیہ نکل گئی تھی وہ پیٹ پہ ہاتھ رکھے درد کو دات پر دات جمائے برداشت کرتا رہا بے اقینی سے مارسیہ کو دیکھ رہا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی لڑکی اپنے شوہر پر ہاتھ بھی اٹھائے گی وہ بھی اس جیسے شوہر پر سامنے لڑکی نے ہاتھ کا بھی استعمال نہیں کیا تھا بلکہ اپنے گھٹنے کا کیا تھا میرا نام مارسیہ ہے بدلے کا دوسرا نام مارسیہ ہے تم جیسا کروگے ویسا بھکتوگے اچھے سے پیش آوگے تم میں اس سے زیادہ اچھائی سے پیش آوگی اور اگر برائی سے پیش آنے کی کوشش کروگے تو میں اس سے زیادہ برے طریقے سے پیش آوگی تم ابتدا کروگے تو میں انتہا کروں گی یہ بھول جانا ہے سی پی صاحب کہ مجھے تم اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہو ایک ایک لبس کو تنزیہ انداز میں ادا کرتی وہ جانے کے لئے مری تھی کچھ قدم چل کر وہ رکھی اور ہاں ایک بات تو تیہ ہے ہم ساتھ میں کبھی نہیں رہ سکتے سو ڈائیورز پیپرز تیار کروالو میں چاچو اور ستفی کو منالوں گی کہتے ہوئی دور کھول لگیج گھسیڑتی وہ باہر نکل گئی تھی وہ شولہ غلطی نگاہوں سے دروازے کو دیکھ رہا تھا صحیح کہا ہم ساتھ نہیں رہ سکتے اور ڈائیورز بھی میں تمہیں ضرور دوں گا مگر ابھی نہیں تمہاری یہ ساری اکڑ توڑنے کے بعد بہت غلط کی اماریہ بہت غلط کی امار سیاہ ڈیئر مجھ سے پنگا لے کر دروازے کو نفرت سے دیکھتا ہوا وہ بڑھ بڑھایا تھا وہ جو میرے غم میں شریک تھے جنہیں میرا غم بھی عزیز تھا میں جو خوش ہوا تو پتا چلا وہ میری خوشی کے خلاف تھے ان کے محسیمہ محسیمہ واپس لوٹنے پر ایک نیا توفان ان کے منتظر تھا یہ کون سا طریقہ ہے جوان لڑکیوں کا گھر سے ہفتوں غائب رہنے کا وہ تینوں جیسے ہی محسیمہ میں داخل ہوئی سوبیہ بڑی ماں کی چنگھارتی ہوئی آواز نے انہیں خوش آمدید کیا انہوں نے دیکھا کہ ان کے سارے رشتے دار وہاں مجتمع کھڑے انہیں ناغوار نگاہوں سے دیکھ رہے تھے زیلی گڑیا تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو ستفی نے درازیلا سے کہا تھا جی خالا جانی درازیلا پریشانی سے ان سب کو دیکھتی وہاں سے چلی گئی تھی درازیلا کے اگوا کے مطالق کوئی کچھ بھی نہیں جانتا تھا تو درازیلا اپنے پردے کی وجہ سے زیادہ لوگوں کی نظروں میں نہیں آتی تھی اور پھر وہ اور پھر جب وہ قریب جو قریب کے لوگ تھے انہیں ادن نے کہا تھا کہ درازیلا کو آرز تکی کے کم کی وجہ سے دور کسی رشتہ دار کے یہاں بھیج دیا ہے اور شادی کو اس وقت کے لیے کینسل کر دیا تھا یودرازیلا کے مطالق کوئی کچھ نہیں جانتا تھا آپ کو کیا پرابلم ہے بڑی ماں شنہ لگیج کمرے میں لے جاؤ مارسیہ بیزاری سے سوبیا کو سوالی اندازم جواب دیتی شنہ سے بھی مخاطب ہوئی مارسیہ تکی کا مشہور بیزاری لیے جملہ جو سامنے والے کو بتاتا کہ اس کے سوال کی طرح اس کی بھی کوئی احمد نہیں ہے جو مخاطب کو جلتے طوے پر بٹھا جاتا تھا ابھی بھی سوبیا سن کر بری طرح جل اٹھی تھی وہ کچھ کہتی اس سے پہلے بڑے اببہ کہہ اٹھے پرابلم کیوں نہیں ہوگی تم لڑکیوں کی ایسی بری حرکتوں کی وجہ سے ہماری نیک شریف بچیاں بگڑ رہی ہے اس طرح بنا محرم کے باہر راتیں گزارنا اچھی لڑکیوں کا شیوہ نہیں تھا نہیں ہے بڑے اببہ انہیں ناگواری سے دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے یہ بغیر محرم کے نہیں تھی ان کے ساتھ ان کا محرم بھی تھا ادن سپار سنجیدہ انداز میں انہیں جواب دیتا ان کے پیچھے آکھڑا ہوا تھا سدفی کو ادن کی اس طرح کہنے پر اس پر بڑا پیار آیا اس کی ناراضگی اس کی ساری ناراضگی اڑنچو ہوئی آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی بلائے لیتی اس نے آیاز تکی کو دیکھا جو کچھ کہہ رہے تھے ادن تمہیں ان سب میں بڑے اور سمجھدار ہو تمہیں خود بھی سمجھنا چاہیے اور انہیں بھی سمجھانا چاہیے کہ اب اس گھر کو آرز بھائی کے جانے کے بعد ایک سربراہ کی ضرورت ہے کیا آپ نہیں جانتے کہ محسیمہ کے سربراہ اب کون ہے اگر نہیں جانتے تو بتا دو کہ وہ ادن تکی ہے مارسیہ ان سب کو دیکھتی ہوئی مضبوطی سے بولی ادن ابھی چھوٹا ہے اور جب اس سے بڑے یہاں موجود ہے تو اس کی سربراہی کون مانے گا سوبیہ بڑی ماہ استہزہ انداز نے بولی صحیح کہا تمہاری بڑی ماہ نے اس گھر کا سربراہ اب میں ہوں ریاستقیر منان سے بولے کون مانے گا آپ کی سربراہی مارسیہ نے دو بدو ریاستقیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا میں بڑا ہوں اصول تو یہی ہونا چاہیے نا بیٹا ریاستقیر نے فوراں لہجہ بدل کر شفقت سے کہا اصول یہ کہتی ہے کہ جو مالک ہے وہ سربراہ ہے اور اس کے مالک میں اس کے مالک میں اور درازیلا ہے سو ہم تیہ کریں گے کہ سربراہ کون ہوگا ہمارے ہمارے گارجن ہمارے گارجن آپ لوگوں میں سے کتے کتے کوئی بھی نہیں ہوگا ہمارے لیے ہمارے چاچو ہی کافی ہے اور رہی آپ لوگوں کی بات تو جو چاہے وہ کر لیں آپ کی مرتبہ مارسیہ نے دو ٹوک سخت اور مضبوط لہجے میں سچ کی کڑواہٹ ان کی کان میں انڈیلی تھی جسے سن کر وہ بھی تلملا گئے تھے آرز نے کبھی ہم سے اس طرح بات نہیں کی کہ جس طرح تم بات کر رہی ہو اگر وہ تمہارا باپ تھا تو میرے شوہر کا بھی بھائی تھا بڑی ماں تلملاتی ہوئی بولی سو بھی مارسیہ صحیح کہہ رہی ہے یہ گھر ان کا ہے تو اصول بھی ان کے ہی ہوں گے ریاستکی اب کی مرتبہ لہجے میں دکھ سموئی بولے اگر آپ لوگوں کا نام نہا ڈراما ہو گیا ہو تو ہم جائے مارسیہ اکتا کر بولی ارے کتنی کمال کی بات ہے آج سبھی ساتھ ہے اچھا ہے مارسیہ بیٹا میں نے تمہیں کتنی کال کی مگر تمہارا نمبر بن جا رہا تھا ابھی آرز سکی کے وکیل اعجاز احمد ماسیہ میں داخل ہوتے ہوئے بولے ان کی آمد نے آیاز تکی اور ریاست تکی اور ان کی فیملی کے اندر کھلبلی مچا دی تھی سوری انکل بیٹری ڈاؤن تھی تو سیل فون آف ہو گیا تھا اور سب خیریت مارسیہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا اور آدھن کو دیکھا جو سپارٹس آیا یہ سب دیکھے جا رہا تھا اور ساتھ ہی اس نے ستفی کو دیکھا جو اس سے دیکھ لا علمی سے کاندھے اچھکائے تھی میں یہاں آرز تکی کی وسیط بتانے آیا ہوں بزنس کا معاملہ کچھ گڑھ بڑھ چل رہا ہے اگر بروقت انہیں سنبھالا نہیں گیا تو تباہ ہو جائے گا ایجاز احمد صوفے پر بیٹھے تھے مگر کیوں کمپنی تو بڑے بابا آیاز چاچو اور بشار بھائی ہینڈل کر رہے ہیں نا مارسیہ نے پریشانی سے پوچھتے ہوئے آیاز تکی ریاست تکی کو دیکھا بلکل ہم اچھے سے سنبھال رہے ہیں اور فین بچوں کی عمر تو ابھی گھومنے پھرنے کی ہے بزنس سنبھالنے کی تھوڑی ہی نہ ہے ریاست تکی نے فوراں ہی کہا جس پر صدفی نے مشکوک نظر سے انہیں دیکھا جنہوں نے ابھی یہ ایک ہنگامہ اسی گھومنے پھرنے کے اوپر کیا تھا میرا کام آریست تکی کی وسیعت بتانا ہے سو میں بتا رہا ہوں ایجاز احمد افسوس بھری نظروں سے مارسیہ کو دیکھنے کے بعد ان سبھی کو دیکھتے ہوئے بولے بے شک معصیمہ دونوں بہنوں کے نام ہیں البتہ ادن اور صدفی کے لیے انہوں نے ایک منشن بنوایا ہے جو وہ تم دونوں کو شادی کے گفت کے طور پر انقریب دینا چاہتے تھے کیونکہ اس پر کام شروع تھا بھائی جان صدفی نے بھرائے لہجے میں کہتے ہوئے موپر ہاتھ رکھا اس کی آنکھیں بھیگی تھی ادن کے آنکھوں میں دکھ بھرے تاثرات صاف نظر آ رہے تھے ایمپورٹنٹ وسیعت کمپنی کے اوپر سے ہے کمپنی کے سات پرسنٹ شیئرز آریست تکی صاحب کی فیملی کے پاس ہے اور چالیس پرسنٹ باہر ہے سات پرسنٹ میں سے پانچ پانچ پرسنٹ ریاست تکی اور آریست تکی کے ہے اور دس دس پرسنٹ درزیلا ادن تکی مارسیہ تکی اور صدفی یوسف کی ہے مارسیہ تکی فاسٹ نیوز چینل آپ کا ہے کیا مطلب مارسیہ بے ساختہ چوکی تھی آریست تکی صاحب نے آپ کی رخصتی کے توفے کے لیے اسے خرید کر آپ کے نام کر دیا تھا ساری جائدات اور بینک بیلنس سے اپنی بیٹیوں بھائی اور سالی کے سالی کے لیے دنیا خرید دی اور اپنے سگے بھائیوں کو صرف پانچ پانچ پرسنٹ کالا کا لیپا توپی تھما دیا کا لولیپا پھما دیا بڑی ماں نے بے ساختہ جل کر واویلا کیا ان سب ہی کے چہرے بگڑے اور جلے بھنے نظر آ رہے تھے یہ آریست تکی صاحب کی جائدات تھی اور ان کی وسیحت اعجاز احمد کھڑے ہوتے ہوئے بولے اور ہاں سب سے اہم وسیحت کی کمپنی سی او آریست تکی نے اب اعجاز احمد دلچسپی سے ان سب ہی کے تناہوں بھرے چہرے دیکھ رکے تھے اور ساتھ ہی انہوں نے ستفی کو دیکھا جو اس تناہوں تناہوں اور اعلان سلا پروا آیاست تکی اور ریاست تکی کو کھا جانے والی نگاہوں سے گھور رہی تھی اور جسے دیکھ لگتا تھا کہ یقیناً وہ اپنے دل میں بنا رکے انہیں سنائے جا رہی ہے وہ مسکرائے ایوری ڈی نیو ٹیک کمپنی کی نئی سی او ستفی یوسف ہے اعجاز احمد ریاست تکی اور آیاست تکی کو صدمے میں جاتے دیکھ اتمنان سے کہہ رہے تھے وات ستفی کو بڑے زور کا جھٹکا لگا تھا اس نے بے یقینی سے سب پر نظر ڈالی جن میں سے کچھ کے چہرے پر صدمہ گصہ ناراضگی حسد جلن نظر آ رہی تھی تو مارسیا کے چہرے پر خوشی کے تاثرات تھے البتہ ادن کے سپاٹ چہرے سے کچھ بھی جاننا ناممکن تھا کہ اس کے احساسات کیا تھے اور ہمارا حصہ اس کا کیا ہم نے جو اس کمپنی میں اپنی دن رات کی محنت دی کمپنی آسمان کی بلندی تک پہنچایا محنت ہم نے کی پھل کوئی اور کھائے آرست تکی شدید گصے اور گزبناک ہو کر بولے کونسا حصہ اور کونسی محنت آپ کی مرتبہ ادن نے آگے بڑھ کر سپاٹ انداز نے پوچھا کس حصے کی بات کر رہے ہیں آپ وہ حصہ جو آپ نے ڈبو دیا جس پر میرا بھی برابری کا حق تھا یہ سب خالص آرست بھائی جان کی محنت کا وسیلہ ہے اس میں آپ کا ایک روپیہ کا بھی حصہ نہیں ہے اور نہ ہی محنت پھر بھی بھائی جان نے آپ کو کمپنی کا پانچ پرسنٹ کا حصہ حصہ دار بنایا اور آپ جانتے ہیں اس ایک پرسنٹ کی قیمت کتنی ہے جتنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کے نکمے بیٹوں کو اپنی کمپنی میں جوب دی رہنے کے لیے اپنا گھر دیا اور کیا کہنا چاہیے آپ سب کو ادن نہایت ہی چپتے لہجے میں کہہ رہا تھا جس پر ان سب ہی کے مو پر تالے پڑے تھے مگر یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے کہ آریز نے کمپنی کی بھاگ دوڑ ایک غیر ناسمجھ امیچور لڑکی کے ہاتھ میں تھما دی ہے جو کمپنی کو ڈبو سکتی ہے مگر مزید اٹھا نہیں سکتی کیا سوچ کر ایسا کیا آریز نے ریاض تکی ستفی کو زہریلی نگاہوں سے دیکھتے اپنا گصہ ضبط کرتے ادن سے نرمی سے بولے تم ابھی چھوٹی ہو ستفی ان سب کے لیے اور پھر ابھی ابھی تو تمہاری رخصتی ہوئی ہے اپنی زندگی کے مزے لو ان سب جھمیلوں میں مت پڑو پیپرز پر دستخط کر کے سی ایو ریاض بھائی جان کو بنا دو یہ کافی تجربے کار ہے جنہیں ستفی نے ہاک پن سے دیکھا اسے قطع سمجھنے ہی آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا کہے اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا جیسا وسیعت میں ہے سب کچھ ویسے ہی رہے گا کمپنی کی سی ای او ستفی ہی رہے گی ستفی اور مارسیا اپنے کمرے میں جاؤ ادن حتمی انداز میں بات ختم کرتا ستفی اور مارسیا سے کہتا خود بھی سیڈیو کی جانب بڑھ گیا تھا ستفی یوسف سی ای او بنہ مبارک ہو کمپنی آپ کو کل سے جوائن کرنی ہے اعجاز احمد ستفی کو مسکرا کر کہتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ چلے تھے چلے ستفی ہاک نظراتی ستفی کو مارسیا ہاتھ پکڑ کر کھیچتی ہوئی سیڈیو کی جانب بڑھ گئی تھی معصیمہ کے نیچے بسے باسیوں نے انہیں زہریلے نگاہوں سے دیکھا تھا ایک مارسیا اور درازیلا کے والد ہے جنہوں نے ساری دنیا ان کے نام کر دی اور ایک ہمارے والد ہے جنہوں نے سب کچھ چھین کر ہمارا سر کرزے میں ڈال دیا احضاب نہایت ہی تلخی اور کڑوا ہٹ بھری لہجے میں ریاستقی اور آرستقی کو دیکھتا ہوا بولا تھا مجھے قطع شرم آتی ہے کہ آپ میرے والد ہے احضاب تلخی سے آیازقی سے کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا بھائی سہا بشار نے تو کہا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا کمپنی کے میجر شیئرز ہمارے نام ہو جائیں گے مگر یہ کیا ہوا کہا ہے بشار آیازقی پھرے ہوئے انداز میں کہہ رہا تھا وہ ملک سے باہر گیا ہے کمپنی کے کام کے سلسلے میں کل تک وہ آ جائے گا مجھے یقین ہے وہ سب سنبھال لے گا ریاستقی پریشانی سے اپنی پریشانی مسلتے ہوئے بولے اور ساتھ ہی آیازقی کو تسلی دی اب کیا سنبھالے گا بشار جب سب کچھ آرستے کر گیا ہے بدستور بھپرے ہوئے انداز میں کہتے ہوئے وہاں سے تنفن کرتے ہوئے باہر نکل گئے تھے میں کیسے سنبھالوں کی اتنی بڑی کمپنی کو نووے ریاستقی پریشانی اور آیاز بھائی صحیح کہہ رہے تھے ستوی بیٹ پر چھٹ لیٹی چھت کو دیکھتے ہوئے بے یقین اور ستمی سے کہہ رہی تھی کیا صحیح کہہ رہے تھے مارسیہ جو کاؤچ پر ویٹھی تھی چڑھ کر بولی اور بابا نے جو فیصلہ کیا تو پھر وہ غلط ہے مارسیہ ناراضگی سے بولی کیا ہوا پی کس معاملے میں بات کر رہی ہے آپ دونوں درہ زیلہ حیرانگی سے ان دونوں کے تاثرات دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی بابا ستفیق کو کمپنی کا سی ایو بنا گئے ہیں اور ستفیق کو اپنی قابلیت پر شک ہے مارسیہ روانی میں کہہ گئی تھی اور بابا وہ کہاں گئے اپنے کمرے میں بھی نظر نہیں آئے کیا آفیس میں ہے درہ زیلہ کے سوار پر ان دونوں کی ساسے تھمی تھی بھاری ہوتے دل و دماغ کے ساتھ ستفیق اور مارسیہ نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا بابا نے ستفیق کمپنی کا سی ایو بنا گئے تھے اور ستفیق کو اپنی قابلیت پر بہت بڑا شک تھا لیکن اب کیا وہ مارسیہ کو کیسے سمجھاتے وہ زیلی کو کیسے سمجھاتے وہ تمہارے ہونے کے اگوا ہونے کے بعد بھائی جان مزید بیمار ہو گئے تھے اور ستفی اٹک اٹک کر بمشکل خود کو رونے سے روک کے ہوئے کہہ رہی تھی پھر کیا ہوا درہ زیلہ نے خوف سے دھڑکتے دل سے پوچھا اس کی آنکھوں میں آسو جمع ہونے لگی تھی کچھ نہیں بس ڈاکٹر نے کہا کہ بابا کو کسی ایسی جگہ بھیجنا ہوگا جہاں وہ ریلیکس ہر ٹینشن سے آزاد رہے تو ہم نے انہیں ہیل سٹیشن پر کچھ دنوں کے لئے بھیج دیا ہے مارسیہ نے اتمنان سے کہا تھا البتہ اس کی آنکھیں قطعی مطمئن نہیں تھی ستفی نے حیرت اور صدمے سے مارسیہ کو دیکھا تھا اچھا یہ تو اچھی بات ہے کہ بابا ٹھیک ہے درہ زیلہ نہ سمجھے سے کہہ رہی تھی البتہ اس کا خوف سے دھڑکتا دل مطمئن ہوا مجھے بابا کی بہت یاد آ رہی ہے کیا میں ان سے سیل فون پر بات کر سکتی ہوں درہ زیلہ کے آسو بھری آنکھوں میں دیکھ مارسیہ نے تڑپ کر اسے گلے لگا لیا تھا میں بھی مس کر رہی ہوں زیلی مگر وہ جہاں گئے ہیں وہاں نیٹ وک کور نہیں ہوتا اس لئے وہاں سیل فون کا استعمال نہیں ہوتا ہے اس لئے ہم ان سے بات نہیں کر سکتے مارسیہ کہتی بھی اپنی آسو کو روک نہیں پا رہی تھی کوئی بات نہیں آپی ہمارے لئے یہی کافی ہے کہ بابا ٹھیک ہے درہ زیلہ مارسیہ کو روتا محسوس کر کے بے قراری سے بولی جس پر مارسیہ اسے سختی سے بھیج گئی اور بھیگی پلکے اٹھا کر سامنے کھڑی ستوی کو دیکھی جو خود بھی رو رہی تھی اور نفی مصر ہیلا رہی تھی جسے کہہ رہی ہو مارسیہ تم نے یہ صحیح نہیں کیا مگر وہ بھی کیا کرتی جبکہ جانتی تھی کہ اس کی معصوم بہن کمزور دل کی ہے اسے پچھلے دنوں کارڈک نہیں لے سکتی تھی وہ مزید کسی اپنے کو کھونے کی ہمت نہیں رکھتی تھی اس نے تیہ کیا کہ صحیح وقت آنے پر درہ زیلہ کو صدیقے سے سب بتا دے گی تم چل رہے ہونا میرے ساتھ ستوی کمرے سے نکلتے ادن کو دیکھ بھی ساختہ پوچھا وہ رات درہ زیلہ کے پاس رکی تھی کہ اسے ڈر لگ رہا تھا اس لئے کل سے اس کی ملاقات ادن سے ابھی ہوئی تھی کیوں کیا سی ایو میں ہوں ادن ٹکا سا جواب دیتا آگے بڑھ گیا تھا اسے کیا ہوا کیا یہ مجھ سے جل رہا ہے ستوی نے مارسیا کو دیکھ بے یقینی سے پوچھا چاچو ہی کیا آپ سے تو ابھی پوری دنیا ہی جل رہی ہے خیر یہ لے میں نے کچھ انفرمیشنز نکالی ہے کمپنی کے مطالع اس پر گاڑی میں بیٹھے نظر ڈال لیجئے گا مارسیا نے کہتے ہوئے اسے ایک فائل تھمائی تھی اوکے اس کے ہاتھ سے فائل لیتی ہو نیچے اتری جہاں نیچے بسے باسیوں نے اسے ہاسدانہ نظروں سے دیکھا انہیں کتے نظر انداز کرتی ہو باہر کی جانب بڑھ گئی جہاں لمبی سی گاڑی کی کتاریں نئی سی ایو کا انتظار کر رہی تھی کہا ہے ازگر پاشا ڈاک بلو سوٹ میں بالوں کو جل سے سیٹ کی وہ سی تھا ٹوکیو ائرپورٹ سے بیوٹی سٹی کے ائرپورٹ پر اترا تھا اس کے تیور کافی جا رہانا تھے بشار تقیق خیریت کیا خیریت وہ پیپرس کہاں ہیں جو میں نے درازیلہ کے بدلے سگنیچر کروانے کے لیے دیئے تھے مگر میں نے سنا کہ درازیلہ محصیمہ پہنچ چکی ہے تو پھر دستخط کے کاغذات کہاں ہیں بشار کافی خیز و غزب کی حالت میں تھا کول ڈاون مسٹر بشار وہ کچھ وجوہات کی وجہ سے درازیلہ کو چھوڑنا پڑا ورنہ ہم ایسی وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتے ازگر پاشا کہہ رہا تھا انقریب ہی کوئی اور طریقہ کار اختیار کر کے ہم اس پیپرس پر دستخط کروالیں گے اب بے فکر رہیں یہی بہتر ہوگا تمہارے لیے ورنہ تمہیں چھوڑوں گا نہیں بشار وارننگ دیتی نگاہو سے اسے دیکھتا وہاں سے نکل گیا تھا ڈیویل میں نے کہا تھا نا تمہیں کہ ایسا مت کرو مگر تم نے میری ایک نہیں سنی اب وہ کلائنٹ آ کر دھمکی دے گیا ہے ازگر پاشا لاؤنج میں آتے بلیک ڈیویل سے ناراض کیسے گویا ہوئے جو فہیر کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہا تھا اس نے آپ کو دھمکی دی ڈیویل کی پیشانی پر بل پڑے تھے بات ہمت کی نہیں ہے بات وعدہ خلافی کی ہے ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے جانتے ہو اگر مارکٹ میں یہ بات پھیلی تو کتنی ویلیو گھٹے گی میری ازگر پاشا شدید ناراض ہو رہا تھا اس سے میں نے کچھ بھی جان بجھ کر نہیں کیا وہ تو چالاک مارسیہ تکی میرے کاغذات دستخط کرانے سے پہلے ہی اپنی بہن کو لے اڑی خیر میں نے کہا تھا آپ سے کہ میں جگار کروا دوں گا کیا جگار کرو گے اب تم جو رضی اللہ ان کی فیملی کی سب سے کمزور شکار تھی ویسا شکار تمہیں اب کہاں ملے گا جس کے زور پر تم اپنی بات منوا سکو ازگر پاشا نے تب کر پوچھا مل چکا ہے باؤس شکار کون ازگر پاشا اس کی بات پر حیران ہوا جس پر بلک ڈیویل نے اسے ٹی وی کی جانب دیکھتے ہوئے اشارہ کیا جہاں نیوز میں ایوری ڈی نیو ٹیک کی نئی سی او کو دکھایا جا رہا تھا کیمرے لائٹس کی روشنی میں میڈیا اس پر جیسی ٹوٹ پڑ رہی تھی گھبرائی اسی ستفی کو سیکیورٹی والے حلقال بنائے میڈیا سے بچائے ہوئے آسمان کو چھوٹی کمپنی کی جانب لے جا رہے تھے ستفی یوسف ادن تکی کی وائف کیا جانتے ہو اس کے مطالق جانتا تو کچھ بھی نہیں مگر دیکھ رہا ہوں کہ یہ کافی بے وکوف سی نظر آ رہی ہے اتنی بڑی کمپنی کا سی او نہ جانے کس گدھے نے اسے بنا دیا ہے اسے دیکھ لگتا نہیں ہے کہ یہ کمپنی کو ایک گھنٹہ بھی سنبھال پائے گی سی او کا اگوا کر کے اب ستفی یوسف سی او ہے جانتے ہو اس کے اردگرد کتنی سیکیورٹی ہوگی اب اور پھر یقینا ادن تکی اب اپنی فیملی کو یوں ہی ہرگز نہیں چھوڑے گا جبکہ دورازیلا کے ساتھ ایسا حادثہ ہو چکا ہے ازگر پاشا کہہ رہا تھا اور دورازیلا کے نام پر ڈیویل کی بیٹ میں سوئی تھی جب سے دورازیلا گئی تھی تب سے ہر سیکنڈ اس کا دل ہر دھڑکن کے ساتھ دورازیلا کا نام لے رہا تھا اس کی زندگی ایک مرتبہ پھر بلیک اینڈ وائٹ ہو چکی تھی سی او کو اگوا کر کے دستخط کرنا میری ذمہ داری ہے بلیک ڈیویل بیزاری سے کہتا وہاں سے جانے لگا تھا اتنے بیزار سے کیوں ہو رہے ہو میڈم پرل کی کال آئی تھی میرے پاس وہ کہہ رہی تھی کہ تم اس کی کال ریسیو نہیں کر رہے ہو ازگر پاشا اسے گہری نظر سے دیکھتا پوچھ رہا تھا پرل مجھے اب ایریٹیٹ کر رہی ہے وہ رکھ کر ناغواری سے کہتا باہر کی جانی بڑھ گیا تھا اور مجھے ڈر ہے کہ پرل تمہیں اس اگنورنس کی وجہ سے نقصان نہ مہچایا ازگر پاشا پریشانی سے بڑھ بڑھایا تھا کہ ستفی یوسف جو کم عمر تھی نہ تجربہ کار تھی جس کے چہرے سے اعتماد کا فقدان جھلک رہا تھا وہ کمپنی کو سنبھال پائے گی بھی یا نہیں جو ایشیا کی ٹاپ ٹیکنالوجی کمپنیز میں سے ایک تھی یہ سوال اور اس طرح کے مزید سوال ہر ایک کی ذہن میں زبان پر تھے سوائے چار لوگوں کو چھوڑ کر جو اسے نہایت قریب سے جانتے تھے ستفی یوں ہی کنفیوز ہو رہی ہے شاید شروعات ہے اس لیے ان کی قابلت پر مجھے کوئی شک نہیں ہے وہ اپنی انجینئرنگ میں ہمیشہ ٹاپ پر رہی ہے مارسیا سے جب اس کی کلیگز سوال کیا تو پورے یقین سے مسکراتے ہوئے بولی تھی خالہ جانی یوں ہی دکھا رہی ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتی گھبرا رہی ہے انہیں شرارت کرنے کا کافی شوق ہے وہ لوگوں کو حیرانی میں ڈالنا پسند کرتی ہے ناس کے پوچھنے پر درہ زلہ نے بڑے پیار اور فقر سے کہا تھا کیا تمہاری معصوم وائف کا واقعی کمپنی اور اس میں ہونے والے شیرز ہولڈرز کے کتنے ہتکنٹے سنبھال پائے گی جو انہیں سی ایو کی پوزیشن سے ہٹانے کے لیے کیے جا رہے ہیں کیے جائیں گے تمہیں رہنا چاہیے تھا ادن اپنی وائف کے ساتھ فوزان ٹی وی پر میڈیا کی جھنمٹ میں گھبرائی سی ستفی کو دیکھ افسوس سے کہہ رہا تھا محصوم وہ مارسیا کی خالہ ہے صرف رشتے میں ہی نہیں اپنی حرکتوں میں بھی کسی بھی طرح مارسیا سے کم نہیں ہے ایک نمبر کی ڈراما کوئن ہے اگر وہ قابل نہیں ہوتی تو آرز بھائی کبھی بھی اسے یہ ذمہ داری نہیں سوپتے ادن قطعی سے قطعی بیزاری سے کہہ رہا تھا وہ سب تو ٹھیک ہے مگر تم کیوں اتنی بیزار ہو اتنی کیوٹ اور قابل وائف ہے تمہاری تمہیں تو خوش ہونا چاہیے ایک تم ہی رہ گئے تھے اس کے مداہوں میں اس سے شامل ہونے کے لیے فوزان فوزان کو گھورتے ہوئے کہتا وہاں سے جانے کے لیے اٹھا تھا کہا جا رہے ہو بھگڑا ڈالنے اس لیے کہ اتنی کیوٹ اور قابل بیوی جو ملی ہے ادن جل کر کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا اور چوتھا شخص حمیدر ارسلان تھا جو بورڈنگ میٹنگ میں بیٹھا ہو جو بورڈ میٹنگ میں بیٹھا آیاز تکیر یا سکیر اور ان کی بیٹوں کے خوخار نظروں کو قطعی بھاڑ میں جھوکے ستفی کو اپنی کلوز فرنڈ بتاتا ادن تو بورڈ میٹنگ میں تھا نہیں سو کلوز فرنڈ کہنے میں حرج ہی کیا تھا اس کی تعریف میں رتبل لسان تھا وہ کہہ رہا تھا اب وہ دن دور نہیں کہ ستفی یوسف کمپنی کو اتنی اچائی پر لے جائے گی کہ وہ ساتھوے آسمان پر پہنچ کر زمین والوں کو ٹاٹا بائے بائے کرے گی اور ستفی یوسف جس کے مطالق سے سارا امن اتنی باتیں کیے جا رہا ہے اس کا یہ حال تھا جیسے وہ ایلیز کے ونڈر لینڈ میں آگسی ہو سیاہ ہجاب میں مرون اسٹالر لیے آنکھوں پہ ریڈ فریم کا گول چشمہ لیے ہوئے تھی جو اسے مزید معصوم اور کیوڈ بنا رہا تھا جس کے سبب وہ اپنے عمر سے مزید کم لگ رہی تھی اور چہرے پہ تاثرات بھی اس طرح کے سجے تھے جیسے کچھ جانتی ہی نہ ہو آج ہی دنیا میں تشریف لائی ہو ورکرز حیران نگاہوں سے اسے تک رہے تھے نہ تو وہ آفیس کے فارمل سوٹ میں تھی اور نہ ہی وہ باس ٹائپ کی لیڈی لگ رہی تھی بلکہ وہ ان سب میں سب سے چھوٹی نظر آ رہی تھی ویکم ٹو دے کمپنی میام جبھی ایک خوش شکل سویٹ سو بوئی اس کے سامنے آیا تھا جس نے اسے بکے تھمایا تھا اور تھمایا تھا ٹھینکس آجزانہ مسکراہت لبوں پہ سجائے کہتی بکے لیا کتنی سادہ ہے میم اس نے بے ساختہ سوچا تھا میم میں آپ میں آپ کا پیئے میرا نام عبدالرحمان ہے نائس مسکراہ کر کہتی ہو دوبارہ اسے بکے تھما گئی ستفی یوسف مبارک ہو تبھی سامنے سے اجاز احمد آتے ہوئے مسکراہ کر بولے ابھی آپ کو سب سے پہلے بورڈ میمبر سے ملنا ہے کیا آپ تیار ہے شکریہ سر بلکل میں تیار ہو وہی سادہ ماسو مسکراہت لبوں پہ سجا تھا اس کے ستفی کے بورڈ روم میں داخل ہونے پر سب سے پہلے جو شکرور سے حمید کھڑا ہوا تھا دوسرے لوگ نہ چاہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے ان کے چہرے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ سیئیوں کے طور پر انہیں ستفی کا تیپ پسند نہیں آئی تھی اس کے ہیٹچئر پر بیٹھتے ہی سب نے اس کی تقلید کی اسلام علیکم ستفی نے بدستور آجز مسکراہت لبوں پہ سجایا ان سب کو سلام کیا تھا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ آریس تکی صاحب نے کس وجہ سے ایک گھرے لود دیندار لڑکی کو ہماری سربراہی دے دی اسے دیکھ کر تو لگتا ہے کہ بچی نے ابھی ابھی ہی اپنی سکول ختم کی ہے سب سے پہلا اعتراض بلند ہوا جس پر سبھی میمبرز نے سر ہلایا سوائے حمید کو چھوڑ کر ریاست تکی کے لبوں پر بڑی محفوظ کن مسکراہت تھی شکریہ شرجیل اختر صاحب ستفی نے مسکراتے ہوئے کہا جیسے اسے یہ تنقید بہت پسند آئی ہو اسے مائن نہ کرتے ہوئے مزید لوگوں کو ہمت ہوئی سی اے او کی ٹام کھیچنے کی تمہیں کچھ سمجھتا بھی ہے یا نہیں بزنس کے بارے میں دوسرے کسی بزرگ صاحب نے ہکارہ سے پوچھا سوائے مسخری کرنے کے محترمہ کو کچھ بھی نہیں آتا احضاب تکی نے مزا لیتے ہوئے تنز کیا اتنے سارے تنز اور تنقید پر ستفی جیسے اب کی مرتبہ بوکھلائی تھی اس کا چہرہ پیلا پڑا تھا تمہاری کالیفکیشن کیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ تم آئی ٹی کے متعلق کچھ جانتی بھی ہو اور حمید جو ابھی تک پھول کر کپا ہوا ہوا تھا اس طرح پھسا ہوا تھا کہ حلق سے احواز تک نہیں ہے نکل رہی تھی وہ بے یقینی سے ستفی کو دیکھے جا رہا تھا جس کی کارکردگی سفر نظر آ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا بورٹ میمبر اب مزید اسے سی ایو کی پوزیشن پر نہیں رہنے دیں گے We are sorry ستفی یوسف بورٹ میمبر کی رائے کے مطابق اب ہم تم کو مزید سی ایو کی مقام پر نہیں دیکھ سکتے ریاستقی کے فاتحانہ انداز میں کہا تھا جس پر تمام بورٹ میمبر متفق سے سر ہلا رہے تھے جسے ستفی کے داہنی جانب کھڑے ایجاز احمد نے پریشانی سے دیکھا تھا تم اب تک کس خوشی میں بیٹھی ہو کیا مزید بیزت ہونا ہے تمہیں احزاب نے مزاک اڑانے والے انداز میں کہا تھا جس پر ان میں سے اکثر ہسنے لگے تھے ہا پٹی بیبل کتنا افسوس ہے انہیں ہستے دیکھ ستفی بھی مسکرائی تھی اور چیر سے اٹھتی بھی بولی تھی اس کی آواز بلند تھی ہر طرح کے گھبراہٹ اور بوکلاہٹ سے پاک کیا مطلب احزاب نے بدستور مزاک اڑانے والے اندازیں پوچھا میم اس کی آواز سنجیدہ اور تنبیح لیے ہوئے تھی آنکھوں سے گوگل اتار کر ٹیبل پر رکھی تھی اب اس کے چہرے پر سخت تاثرات تھے کون تم لگتی ہو احزاب نے ایک مرتبہ پھر مزاک اڑایا اور حمید جو ستفی سے مایوس ہو کر ٹیبل پر سر ڈال گیا تھا ستفی کی بدلی آواز پر سر اٹھایا اپنا حساب کتاب کر کے ہمیشہ کے لیے اپنا چہرہ کمپنی سے گم کرو آپ کی مرتبہ صد سپاٹ انداز تھا اس کا یہ تم کیا کر رہی ہو لڑکی ریاستقی ہستے ہوئے بولے جیسے اس سے مزاک سمجھا ہو میم اور کیا آپ کو بھی کمپنی سے جانا ہے اجاز صاحب سیکیورٹی کو بولے کہ عزت سے احزاب تقی کو کمپنی سے ودا کرے سپاٹ ہتمی بلند آواز جس میں کتئی لچک کی گنجائش نہیں تھی جسے سنکر ان سبھی کے ہوش اڑے تھے حیرت سے گنگ وہ ستفی کو دیکھنے لگے تھے میں آپ کی نئی سی ایو ہوں کمپنی کی ساری پاور اب میری مٹھی میں ہے اگر آپ میں سے کسی کو کمپنی سے دفع ہونا ہے تو بولیے بوسی رود انداز دو ٹوک بے لچک انداز میں کہتی ستفی کو دیکھ حمید پر جوش ہوا تھا مہم آپ کو کون سا رنگ پسند ہے حمید نے نہایت عدب سے سوال کیا تھا البتہ اس کی آنکھوں سے شرارہ جھلک رہی تھی وہ رنگ جو مجھے دیکھ لوگوں کا اڑ جاتا ہے ان سب پر ایک تم بھی نظر ڈالتی ہوئی اس نے کہا تھا لڑکی یہ تم کیسے کر سکتی ہو آپ کی مرتبہ آیاز تکی کھڑے ہوتے ہوئے ٹیبل پر ہاتھ مار کر بھپرے ہوئے انداز سے پوچھنے لگے آیاز تکی صاحب کیا میں ایک مرتبہ پھر کر کے بتاؤں کہ میں کیسے کر سکتی ہو پیشانی پر بل ڈالے اس نے بگڑے لہجے میں پوچھا جس پر آیاز تکی گنگ ہوئے تھے لڑکی یہ تم نہیں کر سکتی ستفی نے پیشانی پر بل ڈالے بگڑے لہجے میں پوچھا جس پر آیاز تکی پھر سے گنگ ہوئے آیاز تکی نے ریاست تکی کو دیکھا جنہوں نے اسے نیچے بیٹھنے کا اشارہ کیا وہ اچھے سے جانتے تھے کہ وہ لڑکی سرفری تھی کب کیا کر گزرے شاید خود بھی نہیں جانتی تھی اور کسی کو کچھ پوچھنا کہنا ہے ستفی نے ایبروچ کہا تکی کے لہجے میں پوچھا جس میں تم بھی پوشیدہ تھی میم آپ اس طرح کیسے کر سکتی ہے آتے ہی کسی کو بھی فائر کیسے کر سکتی ہے اب کی مرتبہ ان کا لہجے میں عدب سی مٹایا زبردستی کا سہی آہی سہی کیا آپ کو بھی کر کے بتاؤ کہ کیسے کر سکتی وہ آخری احتجاج اور سوال تھا اس کے بعد سب ہی نے اپنا مو بند کر لیا تھا بے شک میں عمر میں آپ سب سے چھوٹی ہوں مگر مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا علم اور تجربہ عمر کا محتاج ہوتا ہے ویسے تو بڑے تجربے کار ہیں آپ لوگ مگر یہ نہیں جانتے کہ اپنی سی ایو سے کیسے بات کرتے ہیں اور رہی بات میری کالیفیکیشن کی تو یقیناً میں آپ میں سے سب سے زیادہ کالیفائیڈ ہوں عبدالرحمن ستفی نے کہنے کے ساتھ عبدالرحمن کو اشارہ کیا جس نے ستفی کے اشارے پر وہاں موجود ہر شخص کو ایک فائل تھما دی تھی اس میں میری ساری کالیفیکیشن موجود ہے اس میں اگر آپ کو کوئی شک ہو تو تحقیق کروا سکتے ہیں ستفی ان سب کے تاثرات دیکھ رہی تھی جن کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ متاثر ہو رہے تھے اگر آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں تو کیا اریاز تک کی صاحب پر بھی نہیں ہے جنہوں نے اس کمپنی کی بنیاد ڈالی اور اپنی محنت اور قابلیت کے بلبوتے پر کمپنی کو آسمان تک مہ جایا ہمیں عارض صاحب پر پورا بھروسہ تھا سب نے بے ایک وقت ساتھ میں جواب دیا تو جان لے کہ مجھے عارض صاحب نے ہی سی ایو بنایا ہے یعنی آپ سب میں سے انہیں مجھ پر بھروسہ تھا تو آپ کو بھی مجھ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اگر جو مجھے سی ایو کی پوزیشن سے ہٹانے کے لئے چکر چلائے گا تو ان کے لئے میرے پاس ایک چھوٹی سی مثال ہے ستفی سنجیدگی اور مضبوط لہجے میں کہہ رہی تھی جسے اب وورڈ میمبرز بھی سنجیدگی سے سن رہے تھے کیا آپ نے واشنگ مشین میں کپڑوں کو چکر کھاتے دیکھا ہے اگر نہیں دیکھا تو دیکھ لینا اور سیکھ لینا کہ جو چکروں میں پڑتا ہے اس کی دھلائی بڑی اچھی سی ہو جاتی ہے یہ سازش کرنے والوں کے لئے میری پہلی اور آخری وارننگ ہے آپ کی حالیہ سی یعنی ستفی یوسف کی ڈکشنری کے دو اصول ہیں جس کے دوسرے اصول میں غلطی کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے سخت بے لچک انداز میں کہتی ٹیبل سے گوگل اٹھا کر اپنی آنکھوں پر جوانتی عدا سے بورڈ روم سے نکلی تھی اس کے پیچھے ہی ایجاز احمد اور عبدالرحمن تھے عبدالرحمن حیران سا تھا کہا تو کچھ دیر پہلے وہ معصوم سی ڈرپوک ہرنی نظر آ رہی تھی جو شکاریوں کے درمیان فسی ہوئی ہو اور اب وہ معصوم ڈرپوک ہرنی پورا گیم بدل کر پھر سے چہرے پر معصومیت تاری کر گئی تھی شوف کرنے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتی ڈراما کوئی نہیں تو اور کنٹرول روم سے سی سی ٹی وی پر سارا ماجرہ دیکھتے ادن کے لبوں پر ایک بھی ساختہ مسکراہا ٹومڑی تھی گوڈ جوب پارٹنر حمید بھاگتا ہوا ستفی کے پیچھے لفٹ میں گھسا تھا اور امپریس انداز نے بولا بورٹ میمبرز امپریس تو نظر آ رہے ہیں مگر کنونس نہیں میں جانتی ہوں اسی لیے تو انہیں کنفیوز کر گئی ہوں حمید کے کہنے پر اس نے کہا تھا ستفی نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ چھا گئی تم تو ویسے اتنی ذہین اس سے پہلے تو کبھی لگی نہیں تم کیا تم فائر ہونا چاہتے ہو ستفی نے تیکھی نظر سے دیکھا اور پوچھا اوہ سوری میم میں بھول گیا تھا کہ اب آپ سی ای او ہے حمید نے جل کر کہا گڈ عبدالرحمن پہلا لفظ حمید سے کہتی ہو عبدالرحمن کی جانی مڑی یس میم عبدالرحمن اٹینشن ہوا تھا کیا بھروسہ وہ اسے بھی فائر کر دے کل مجھے کمپنی کے ورکرز کی تعداد کے برابر بلونز اور پنچ چاہیے ارینج کر کے رکھنا مگر کیوں میم عبدالرحمن کے موز سے بے ساختہ نکلا تھا بلون 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 کھیلیں گے ستفی سادگی سے مسکرات کر کہتی ہوئی واپس پر اٹ گئی تھی اپنے ورکرز سے نہیں ملو گی نہیں ملو گی حمید عبدالرحمن کا ستفی کے جواب میں ہاک ہوتا چہرہ دیکھ مسکراتا ہوا ستفی سے پوچھا نہیں بہت تھک گئی ہو ادن کی بہت یاد آ رہی ہے ستفی بیزار سی کہتی ہوئی سیکیورٹی کے حلقے میں باہر گاڑی کی جانی بڑھی تھی جہاں ایک معتبہ پھر میڈیا اس پر حملہ آور ہو رہی تھی اور حمید تھنڈی ساس لیتا کھڑا ادن کی خوش قسمتی کے بارے میں سوچ رہا تھا جسے بینہ محنت کے اتنی محبت کرنے والی بیوی بن گئی بیوی مل گئی تھی اور ایک وہ تھا جو پچھلے دو سالوں سے اپنی کرش کے آگے پیچھے پھر رہا تھا اور اس کا نمبر تک حاصل نہیں کر سکا تھا اس نے تیہ کیا کہ آج وہ اس کا کم از کم سیل فون نمبر تو حاصل کر کے ہی رہے گا ہیلو وہ اب کہاں ہیں سیل فون کان سے لگایا ہے وہ اپنی گاڑی کی جانی بڑھ رہا تھا آپ کا آج کا دن کیسا گزرا کمرے میں لیپ ٹاپ لیے داخل ہوتی مارسیا نے ستفی سے پوچھا جو کاؤچ پہ ترشی پڑی سیل فون پر بزی تھی بور صبح کے بعد سے ادن کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا ستفی بیزاری سے کہہ رہی تھی میں نے یہ پوچھا ہے مجنوع ادن تکی کہ سی ای او کے طور پر کمپنی میں آپ کا وقت کیسا گزرا کیا تم نے ادن کو دیکھا ستفی اس طرح گویا ہوئی جیسے اس نے مارسیا کی بات سنی ہی نہ ہو آپ کو کوئی بھی جواب نہیں ملے گا کیونکہ خالہ جانی کا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے اور تب تک ٹھکانے پر نہیں آئے گا جب تک اچھا جو کو نہیں دیکھ لیتی درازیلا نے چہرے کے سامنے سے کتاب ہٹائے مارسیا سے کہا آپ حمید بھائی کو کال کر کے پوچھے شاید ہو جانتے ہیں مارسیا نے اب کی مرتبہ مو بنا کر مشورہ دیا تھا اور بیٹ پر جا کر لیپ ٹاپ کھولتی بیٹ گئی تھی صحیح کہا ستفی نے کہتے ہوئے فوراں حمید کو کال ملایا یہ کیسے سنائی دے گیا آپ کو مارسیا نے جل کر کہا اور ستفی کو دیکھا جو حمید سے بات کر رہی تھی ادن کہا ہے کیا جانتے ہو تم ستفی نے پوچھا تھا اور نجانے دوسرے جانب سے حمید نے ایسا کیا کہا تھا کہ ستفی کے چہرے پر غصہ چمکا تھا میں آ رہی ہوں گسے سے کہتی ہوئی اس نے سیل فون آف کیا تھا اور ساتھ ہی گمرے سے نکل گئی تھی انہیں کیا ہوا اور کہاں جا رہی ہے یہ مارسیا نے حیرہ سے درزیلہ سے پوچھا جو کتاب نیچے کیے حیرہ سے لاعلمی سے کانتے اچھکا گئی تھی اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی کشم سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لئے میں صد بنے رہے اگلی کشمیں پھر ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ